دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ارباب ٹی وی یو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سری لنکا کا ای ویزا پلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم آسانی سے سری لنکا کا ای ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے براؤزر میں ویب سٹ ٹکنی ای ویزا فور سری لنکا اس کے بعد یہ ویب سٹ آپ کے پاس آجے گی ای ٹی اے ڈوٹ جی او وی ڈوٹ آئی کے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی ویب سٹ اوپن ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لینگویس سیلیکٹ کر لینی ہے میں یہاں پہ انگلیس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ بتا رہا ہے اپلائی فیز چیک سٹیٹس کنٹیکٹ سب سے پہلے آپ نے پہ فیز چیک کر لینی ہے کہ اس کی کتنی فیز ہے اس کی ٹونٹی ڈالر فیز ہے اور اس کے جو پرسیسنگ ٹائم ہے وہ ٹری ڈیز ہے تو یہ جیسی بتا رہا ہے ٹونٹی ڈالر اس کی فیز ہے ٹورسٹ فیزے کی اگر آپ ٹرانسٹ فیزہ لینا چاہتے ہیں دو دن کے لیے تو وہ فری ہے تو سیمپل آپ یہاں پہ کلک کریں اپلائی پہ اور بائی دی اپلیکنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپلائی پہ کلک کر دیں پھر ایک نیا پیج آپ پہ سب نے اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے آکے اگری پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو تین کیٹاگریز بتا رہا ہے ٹورسٹ ای ٹی اے ویزہ بزنس پرپس ای ٹی اے ویزہ ہے اور ٹرانسٹ ای ٹی اے ویزہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹورسٹ ویزے کی فیز ہے وہ ٹونٹی ڈالر ہے اور اگر آپ ٹرانسٹ ویزہ لینا چاہتے ہیں دو دن کے لیے تو وہ فری ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ٹورسٹ پیز اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سمپل آپ نے یہاں پہ اپلائی این این ویجول پہ کلک کر لینا ہے جیسے یہ نیکس پیج اوپن ہو جائے گا کچھ اس طرح کا فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا تو سمپل آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد ٹائٹل ڈیٹ او برت جو بھی آپ کی ڈیٹ او برت ہے وہ آپ دے دیں یہاں پہ جنڈر میل نیشنلٹی جو بھی آپ کی نیشنلٹی میں پاکستان جو تو میں پاکستان سٹیک کہہ لیتا ہوں کنٹری آف برت پاکستان اکوپیشن کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کام کرتے ہیں اور کام سے ریلیٹریڈ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ بزنس منس لکھتی تھا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسپورٹ کا نمبر ڈال دینا ہے پاسپورٹ ایشو کب ہوا تھا وہ پوچھ رہا ہے آپ سے ایکسپائر کب ہوگا اس کی ایکسپائر ہی آپ نے لکھتے نہیں ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہ چائلڈ انفرمیشن ہے جو اگر آپ آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ اگر کوئی بچہ ٹریول کرتا ہے تو اس کی انفرمیشن آپ نے یہاں پہ ڈال دینی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی آپ نے بلینگ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹریول انفرمیشن ڈالنی ہے کہ آپ سری لنکا میں کب پہنچنا چاہتے ہیں ایرائیویل ڈیٹ آپ کی کیا ہے تو میں سیمپل یہاں پہ نومبر کر لیتا ہوں پھلا آپ پرپوس ویزٹس کا پوچھ رہا ہے تو یہ یہاں پہ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ پورٹ آف ڈیپارچر کا بول رہا ہے اس کو آپ ایسے ہی بلینک رہنے دیں اور یہاں پہ پورٹ آف ڈیپارچر کیونکہ کافی سری لنکا میں بھی کافی ائرپورٹس ہیں تو آپ یہاں پہ مینچن نہ کریں کہ آپ کون سی ائرپورٹ پہ سری لنکا پہنچیں گے تو یہاں پہ آپ نے ائرلائن کا نام لکھ دینا کہ آپ کی ائرلائن کون سی ہے تو میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں جیسے فلائے دبائی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فلائٹ کا نمبر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد کونٹیکٹ ڈیٹیل مانگ رہا ہے آپ سے ڈریس لائن ڈریس جو بھی آپ کا ڈریس ہے وہ یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے سیٹی ہے سٹیٹ ہے زیپ کوڈ ہے جو لاہور کا زیپ کوڈ تو ہے چون ہزار اس کے بعد کنٹری اپنے سلیکٹ کر لینی ہے اور یہاں پہ یہ چیز مانگ رہا ہے اڈریس سری لنکا جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم لوگ جب بھی کسی کنٹری میں کسی سیٹی میں جاتے ہیں تو ہمیں ہوتل کی ہیں ہوسٹل کی ضرورت پڑتی ہے تو آلنین ہم کیسے اس کو بوک کر سکتے ہیں تو سیمپل یہاں پہ آپ نے اپنے بروزر میں آنا اور یہاں پہ آپ نے بوکنگ ڈاٹ کم لکھنا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ویب سیٹ ہیں لیکن یہ سب سے اچھی ویب سیٹ یہی ہے تو سیمپل یہاں پہ آپ آ کے سری لنکا ٹائپ کریں یہ ہوتل آپ کے سامنے آگے جو بھی جتنے بھی ہیں سری لنکا میں تو سیمپل آپ نے یہاں پہ کسی بھی ہوتل کو پکڑ لینا ہے اور یہاں پہ اس کے اڈریس کو کوپی کر کے یہ اس کے اڈریس آ رہا ہے اس ہوتل کا تو آپ نے سیمپل اس اڈریس کو کوپی کر لینا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ پیسٹ نہیں ہو رہا تو سیمپل آپ یہاں پہ کچھ بھی اڈریس اس کا میں یہاں پہ کولومبو لکھ دیتا ہوں یہ ان کا کیپیٹل ہے سری لنکا کا اس کے بعد آپ نے اپنے اپنے ایمیل لکھنی ہے جس پہ آپ کو بیزا رسیو ہوگا تو میں یہاں پہ اپنی ایمیل ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے اپنا نمبر لکھنا یہاں پہ اور یہ یاد رکھئے کہ یہاں پہ آپ نے نمبر اپنا کنٹری کوڈ وائز لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ نے دوسرا نمبر کو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اگر آپ کے پاس بیلیڈ رائشی ویزا ہے سری لنکا کا تو یس کر دیں ورنہ یہاں پہ نو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ یہ پوچھ رہا ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل انٹری ویزا ہے سری لنکا کا تو یس کر دیں ورنہ یہاں پہ نو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے کلک کر کے نیکس پہ جالے جانا ہے سیمپل اور یہ آپ سے جو آپ نے ڈیٹیل یہاں پہ دی تھی وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہے اگر یہ اس میں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اور نہ یہاں پہ کنفرم کر دیں تو یہ یاد رکھے گا جو آپ نے معلومت یہاں پہ دی ہے وہ بلکل درست ہونی چاہیے آپ کے پاسپورٹ اور آپ کے ڈاکومنٹس کی ایکول تو اس کے بعد آپ نے ساری انفرمیشن کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کنفرم پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ سے یہ پیمنٹ کا آپشن مانگ رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پیمنٹ کرنی ہے ماسٹر کارڈ سے یا نیشنل امریکن ایکسپریس کے طرح تو میں یہاں پہ ماسٹرز کارڈ کو سلٹ کر لیتا ہوں جیسے یہ پیج اپن ہو جائے گا پہ آپ نے اپنا نام لکھنا جو کارڈ کی اوپر ہے اس کے بعد کارڈ کا نمبر لکھنا ہے ایکسپائری لکھنی ہے سی وی بھی لکھنی ہے اپنا وہی موبائل نمبر یہاں پہ دینے اور وہی اپنی ایمیل یہاں پہ دینی ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ اگر آپ کے پاس آپ کا ایٹیم کارڈ نہیں ہے تو آپ اپنے کسی فرنی کسی ریلیٹیف کا بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ جو ایمیل آپ دے رہے ہیں وہی ایمیل ہو جو آپ نے بیک پہ پہ پہلے پیج کو فل کرتے ہوئے یہاں پہ دی تھی تو اس ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو اس ڈسکرپشن میں دے دوں ہاں تاکہ آپ ایزیلی جا کے اس کو اپن کر کے اپنا سیری لنکر کا ای ویزا اپلائی کر سکے اگر آپ پرسیڈ اور پرسیڈ ٹو پیمنٹ پہ کلک کر دیں گے تو آپ کو ایک ایمیل آجے گی کہ آپ نے سکسیسپولی آن لین ویزا اپلائی کر دیا ہوا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ تین دن کا ٹائم ہوتا ہے تین دن کے بعد یہ سیری لنکر کا والے آپ کو ایک اور ایمیل کریں گے جس میں ویزا اپلیکیشن اپروو اور ریجیکٹ ہونے کا لکھا ہوگا اور اگر آپ کی ویزی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو آپ کو ویزا اسی ایمیل میں ایشو کر دیا جائے گا اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو ریجیکٹ کا میسیج آ جائے گا لیکن نارملی یہ ایکسپٹ ہی ہوتی ایمیل اس میں 99.9% چانسیز ہے اپروو ہونے کے جیسی آپ کی ویزا اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو آپ کی ایمیل میں کچھ اس طرح کی ایک ایمیل آجائے گی جس پہ آپ کا ویزا ہوگا اور یہ سیری لنکر کا ای please ہے سیمپل آپ نے یہاں پہ اس کو پرنٹ کرنا ہے اور اپنے ساتھ اس کو لے جانا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ واتس ایپ پہ فیس بک پہ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں